اسلام علیکم میں ہوں سجاد کھیڑا آپ دیکھ رہے ہیں ذریعی مشریح یوٹیوب چینل میرے کاشکار بھی ہو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ایسے کاشکار حضرات جن کا جنا رقبہ یا زمین جنا وہ کمپیوٹرائز نہیں ہے ارازی سنٹر میں ان کا ریکارڈ نہیں ہے ابھی تک ان کا جو رقبہ ہے ان کی جو زمین ہے وہ کمپیوٹرائز نہیں ہوئی تو وہ کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح کے کاشکار حضرات کے لیے جنا گورنمنٹ آف پنجاب نے کیا آپشن رکھا ہے اس کے بارے میں جنا آج مکمل طریقہ کار آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے فارم ویب سائٹ کے اوپر جا کے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس فارم کو ہم نے کس طریقے سے فیل کرنا ہے اور ان کے ساتھ کون کون سی چیزیں جنا وہ اٹیچ کرنی ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ پریکٹیکلی آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایگری کلچر کے ریلیٹڈ جو آپ ڈیٹے ہیں وہ آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہیں تو پھر آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کا پٹن بھی دبا دیں تاکہ زراعت کے متعلق جتنی بھی ویڈیو ہم بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہیں آئیے کاشکار ویو آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں سب سے پہلے جونا ہم گوگل میں جائیں گے گوگل میں لکھیں گے www.agripunjab.gov.p کے اپلیکیشن فارم دو ہزار چوبیس یعنی اس کو ہم سرچ کریں گے آپ دیکھیں کہ ڈاؤن لوڈ فارم لکھا ہوا ہے اوپر اوپر والی جو آپشن کھڑی ہے اس کے اوپر جونا ہم پھر کلک کریں گے جب اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح کا جونا فارمیٹ آپ کے سامنے آ جائے گا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا اوپر اوپر لکھا ہوا ہے کہ گرین ٹریکٹر سکیم اپلیکیشن فارم آپ پھر اس کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا پی ڈی ایف کی شکل میں آپ یہ دیکھیں کہ سامنے فارم بالکل جونا اوپن ہو چکا ہے کھول چکا ہے یہ ہے فارم جونا جو آپ نے اپلائی کرنا ہے بائی ہینڈ درخواست جو آپ نے دینی ہے ایسے کاشکار حضرات جو جن کے جونا زرائی رکبہ جونا وہ کمپیوٹرائز نہیں ہے انہوں نے بائی ہینڈ درخواست دینی ہے اسی فارم کو فیل کر کے انہیں محکمہ زرات جو آپ کے متلکہ زلے کا جو دفتر ہے وہاں آپ نے جمع کروانی ہے اب اس فارم کو دیکھیں کہ سب سے پہلے ہے نام کاشکار کاشکار نے اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد ولدیت ہے یا زوجیت ہے مستقل پتہ لکھنا ہے اس کے بعد جونا کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کا نمبر یہاں لکھیں گے اور شناختی کارڈ کی کاپی اٹیسٹ کر کے اس جونا زرخواست کے ساتھ لف بھی کرنی ہے یعنی اس کے ساتھ اٹیچ بھی کرنی ہے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے کہ کار آمد کاپی شناختی کارڈ کی جونا آپ نے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا موبیل نمبر لکھنا ہے موبیل نمبر آپ لوگوں کے اپنے شناختی کارڈ نمبر کے اوپر ریجسٹر ہونا چاہیے آپ لوگوں کے اپنے نام کے اوپر ریجسٹر ہونا چاہیے اس کے بعد جنہاں ارازی ریکارڈ کے مطابق آپ کا کل اکڑ کتنے ہیں ارازی ریکارڈ کے مطابق آپ کا کل رکبہ کتنا ہے اس کے بعد جنہاں آپ نے زلے کا نام لکھنا ہے پھر گاؤں کا نام لکھنا ہے یا موزے کا نام لکھنا ہے یعنی پہلا پورشن اس طریقے سے ختم ہو جائے گا اب ٹریکٹر کا انتخاب کرنا ہے کمپنی کا نام لکھنا ہے یعنی کمپنی کا برینڈ لکھنا ہے مادل کا نام لکھنا ہے اور ٹریکٹر کے ہارس پاور لکھنا ہے یعنی کتنے ہارس پاور والے ہیں ٹریکٹر آپ اپلئی کرنا چاہ رہے ہیں آپ لینا چاہ رہے ہیں پچاسی ہارس پاور والا ہے پچپن والا ہے پینسٹھ والا ہے یعنی آپ کون سا لینا چاہ رہے ہیں اس کا جنہیں پھر آپ نے یہاں لکھنا ہے اب تیسرا پورشن جو ہے وہ قوائد و زوابط کا ہے قوائد و زوابط میں جنہیں جو سب سے پہلے آ رہا ہے غلط معلومات کی فرامی پر درخواست رد کر دی جائے گی پروگرام کے تحت حاصل کیا گیا ٹریکٹر تین سال تک آپ اس کو فروخت نہیں کر سکتے اس کے بعد جنہیں قرآن دازی کے ذریعے کامیاب کاشت کاروں کو اپنے حصے کی رقم بمائے ٹریکٹر کی ریجسٹریشن فیس اور اس کے بعد جنہ جو سبسڈی کے علاوہ جو باقی رقم بھیتی ہے وہ اپنے یک مشت ایک ہی دفعہ جنہ وہ جمع کروانی ہے یہ رقم آپ نے جنہ تیس دن کے اندر اندر جمع کروانی ہے بعض صورت دیگر آپ کا جنہ آپ کے الارٹمنٹ منسوخ کر دی جائے گی اس کے بعد ہے درخواست کے وقت منتخب کی گئی کمپنی اور ٹریکٹر کا مادل بعد میں تبدیل نہیں ہو سکے گا آپ نے جو مادل لکھ لیا ہے وہی آپ لوگوں کو ملے گا چینج نہیں ہوگا اس کے بعد گورنمنٹ بغیر کسی نوٹس کے پرگرام کے تحت دی جانے والی سبسڈی کو جاری رکھنے یا ختم کرنے کی جنہ وہ مجاز ہے وہ کسی بھی وقت اس کو ختم کر سکتی ہے اس کے اپنی مرضی ہے اس کے بعد بیان حلفی آپ نے جمع کروانا ہے سارٹیفیکٹ اس کے بعد جو جمع کروانا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں حلفاں بیان کرتا ہوں یا کرتی ہوں کیونکہ اوپر دیئے گئے کوائف مکمل طور پر درست ہیں اور شناختی کارڈ اور فرض ملکیت بھی اس کے ساتھ اٹیج کر دی گئی ہے تو پھر آپ نے تاریخ لکھنی ہے تاریخ کے بعد دست اقت کرنے ہیں یعنی آپ نے اپنے سین کرنے ہیں اب اس فارم کو فیل کرنے کے بعد دو چیزیں آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کرنی ہیں ایک میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شناختی کارڈ کے اٹیسٹر شدہ کاپی اور اس کے بعد فرض ملکیت اٹیسٹر شدہ یہ دو چیزیں آپ نے اس کے ساتھ لف کرنی ہیں اس کے بعد جو آپ نے متلکہ زلائی جو آپ لوگ کا ذرات کا دفتر ہے وہاں آپ نے اس فارم کو جمع کروا دینا ہے اس طریقے سے آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی پھر گورنمنٹ کے شروع ہو جائے گی